اور اس عوام کو روزگار چاہیے نوجوانوں کو اس عوام کو سڑکیں چاہیے بجلی چاہیے پانی چاہیے عجاد جان صاحب بوئیس سال ان کے گھر میں اقتدار رہا مرہوم جان صاحب بارہ سال عملے رہے عجاد جان صاحب چھ سال عملے رہے بارہ چھ اٹھارہ ان کی والدہ محترم محترمہ پچھلے پانچ سال سے اقتدار میں ہے مجھے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں مجھے ایک چیز بتا دیجئے جو اجتماعی طور اس علاقہ خطہ پیر پنجال یا اس ہماری کانسیچونسی میں بنی ہو جس میں تمام قوموں کا ہندو مسلم سکھ عیسائی کا اجتماعی اس میں فائدہ ہو ایک چیز بتا دیجئے ہماری پپلز ریموکریٹک پارٹی وہ جماعت ہے جس جماعت نے کہا مغل روڈ کھولیں گے ہو آپ دیکھا شیخ محمد عبداللہ نے مفتی محمد سعید میں تین سال کے پیرڈ میں مغل روڈ کو کھول دیا ہماری جماعت نے کہا یہ جو ایک بارڈر کی لائن پڑی ہوئی ہے جس میں بھائی بھائی سے بچھڑ گیا ہے رشتہ دار رشتہ دار سے بچھڑ گیا ہے ہم یہ سرکے کھولیں گے چوتے سے پیرڈ میں مفتی صاحب نے سرکے کھولی ٹریڈ ہوا پونچ کے نوجوانوں کو روزگار ملا مفتی محمد سعید صاحب نے کہا خطہ پیر پنجال میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے آپ کے سامنے مفتی محمد سعید نے بابا گلام شاہ بات کیا یونیورسٹی کھولی اور آج خطہ پیر پنجال کا ہر شخص چاہے وہ گجر ہو چاہے وہ پہاڑی ہو چاہے وہ کشمیری ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو وہ اس یونیورسٹی کا فائدہ لے رہے ہیں ان سارے کاموں کو آپ نکالیے آپ منڈی میں چلے چاہیے ہمیں ڈگری کالج کی ضرورت تھی محترمہ محبوبہ مفتی نے منڈی میں ڈگری کالج دی کیا وہ کسی ایک طبقہ کے لوگوں کے لیے وہ ڈگری کالج بنی نہیں اس ڈگری کالج میں سب ہی لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں منڈی کو تسیل کی تسیل کی ضرورت تھی منڈی کو تسیل کا درجہ ملا ان سارے کاموں کو نکالیے اور آپ نوجوانوں میں سے مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کے یہ بتا دیجئے کہ ستر سال میں نیشنل کانفرنس اور اس کانگریس نے جو آئے لوگوں کو بیوکوب ملاتے ہیں اس طریقے کا کوئی اجتماعی کام کیا ہو میں آپ کے پاس سینڈر ہو جاؤں گا میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا کوموں میں بڑھتے ہیں ہمارا ووٹ لیتے ہیں جب ہم کوموں میں بڑھتے ان کو ووٹ دیتے ہیں عملے بن جاتے ہیں یہ ہم پانچ سال تلیاں ملتی رہ جاتے ہیں پھر پانچ سال چاہے ہم کچھ بھی لکھیں اخباروں میں لکھیں پریس کانفرنسے کریں کچھ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں آج اللہ نے ہمیں ایک نوجوان لیڈر ایک نوجوان نمائندہ اور ایسا نمائندہ جو صرف اور صرف انسانیت کی بات کرتا ہے جو صرف اور صرف سائل کا ساتھ دیتا ہے جو صرف اور صرف مظلوم کے ساتھ کھڑا رہینا جس نے سیکھا ہے نہ کموں پہ چلتا ہے نہ اس کے دل میں تصب ہے کسی بھی علاقے کا بندہ آ جائے اس کے پاس یہ کہتا ہے تیرا کام کیا ہے جو کام اس کے وص میں ہوتا ہے اس کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یہ نہیں پوچھتا تو کس جماعت سے ہے یہ نہیں پوچھتا تو کس برادری سے ہے یہ نہیں پوچھتا تیرا مذہب کیا ہے صرف سائل کو دیکھتا ہے سائل کا کام دیکھتا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور آپ کو بارہ مہینے پرچ میں ہی ملے گا منڈی میں ہی ملے گا نہ کہ جمعوں کے اعلیٰ ترین محلوں میں ملے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملنے والی ٹکٹ کسی اور کو ملنے والی تھی اس شخص نے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سال لا تین دوائی عمر عبداللہ کی فاروق عبداللہ کی ان کو ٹور کروایا کبھی سعودی عرب کا کبھی جناب انگلینڈ کا کبھی امریکہ کا کبھی ان کی خدمت کی اور ٹکٹ حاصل کی اور میرا لیڈر وہ لیڈر ہے جو نہ کوئی ڈیپورٹیشن لے کے گیا جو نہ پیسے لے کے گیا ٹیچی بھر کے اس کو ٹکٹ آپ کے اس لیڈر کو ٹکٹ گھر میں بیجی گئی وہ اس لیے کہ اس کے کاموں کو دیکھا گیا یہ دیکھا گیا کہ اس نے کام کیا ہے اور یہ جو افوائیں پھیلا رہا ہے ایجاز جان یہ جو افوائیں پھیلا رہا ہے شاہ محمد تاکرے سب افوائیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم منڈی سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں اس سٹیٹ کی روح سے دعوے سے کہتا ہوں اگر منڈی لورن بلاک سے ایجاز جان پانچ ہزار سے اوپر ووٹ لے آیا میں آپ لوگوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا شاہ محمد تاکرے صاحب پچھلا الیکشن ہوا پارلی میٹ کا لورن جہاں کے رینے والے ہیں گیارہ پانچائتے ہیں وہاں گیارہ پانچائتوں سے شاہ محمد تاکرے صاحب کو اکیس سو ووٹ ملتا ہے آپ دیکھئے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوتی ہے منڈی بلاک میں منڈی بلاک میں ستارہ پانچائتے ہیں ستارہ پانچائتوں میں شاہ محمد تاکرے صاحب کو نو سو ووٹ ملتا ہے آپ اندازہ لگئے وہ یہاں آگے کہتے ہیں ہم پچاس ہزار ووٹ لا رہے ہیں منڈی سے ہم ساٹھ ہزار ووٹ لائے وہاں اتنے بڑے قبرستان بھی نہیں ابھی کہ جن کے ووٹ وہ اتنے لاکھے کی بوریوں میں بار کے لے آئے تو میں دوے سے کہتا ہوں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی منڈی بلاک لورن بلاک اور ساتھرہ بلاک سے بیس ہزار ووٹ لے کے آپ کے پاس پہنچے گی اور اس بیس ہزار میں اضافہ آپ لوگوں نے کر رہا ہے اور انشاءاللہ عزیز آنے والی حویلی کانسیچونسی کی سیٹ جو ہے وہ پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جونلی میں ہم نے ڈال لی ہے